کولکاتا میں ڈاکٹر بیٹیا کے ریف اور مرڈر سے پورے دیش میں آکروش ہے دیش بھر کے ڈاکٹر ابھی بھی ہرطال پر ہے اور اسی لیے ابھی آپ کا بیمار ہونا منع ہے ہرطال کی وجہ سے مریضوں کی حالت لگاتار بگڑتی چلی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دلی میں روزانہ علاج کے لیے ایک لاکھ مریض پورے دیش سے آتے ہیں اور ڈاکٹروں کی ہرطال کی وجہ سے یہ مریض سڑکوں پر رات گزارنے کے لیے مجبور ہیں یہ ویسے مریض ہیں جن کے پاس پیسوں کی تنگی ہے اور یہ تو صرف دلی کے آنکڑے ہیں سوچیے پورے دیش میں ابھی مریضوں کی حالت آخر کیا ہو رہی ہوگی پاسی ہوگی پاسی ہوگی پاسی ہوگی پاسی سے کام ہن کو اسہ دائے اسے کام ہن کو اسے دیکھوڑی ہے اسے کام بھے کام کام کسی ہی دیکھوڑی ہے ڈیلی، شنڈیگر، بینگلورو، مومبائی، پٹنا، تیروانانت پورا، سورا، سلیگوڑ، دیش کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں کولکاتا کانڈ کو لے کر لوگوں میں آگ روشنا ہو، پورے دیش میں آگ لگی ہوئی ہے باوال مچا ہوا ہے، ڈاکٹر سڑک پر ہیں، مریضوں کی تیماردار سڑک پر ہیں اور اس سب کے بیچ مریض تڑپنے کو مجبور ہیں انڈین میڈیکل اسسوسییشن یعنی آئی ایم اے نے بھی آج صبح 6 بجے سے کل صبح 6 بجے یعنی 24 گھنٹے کے لیے بند کا اعلان کیا ہے آئی ایم اے نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران سبھی پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں امرجنسی سیواؤں کو چھوڑ کر سبھی کامکاز بند ہیں ڈاکٹروں کی اس ہرطال کا دیش بھر میں زبرگست اثر پڑا ہے، صرف امرجنسی سیواؤں کو چھوڑ کر سب کچھ بند ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں پانچ دن میں ایک لاکھ سے زیادہ مریض علاج کے لیے بھٹک رہے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی سوٹ لینے والا نہیں ہے دلی میں سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی ہرطال کو پانچ دن ہو گئے ہیں ہرطال کے چلتے دلی میں روزانہ قریب ایک لاکھ سے ادھک مریضوں کو اپچار کے بینا ہی اسپتالوں سے لوٹنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں، ڈاکٹروں کی کام روکو ہرطال کے چلتے روزانہ لگ بھگ 200 سے 300 سرزری بھی نہیں ہو پا رہی ہیں جودھپور راجستان میں کولکاتا کانڈ کو لے کر جودھپور میں سب سے زیادہ بوال مچا ہوا ہے جودھپور میں 200 آپریشنز ٹال دیئے گئے ہیں جودھپور کے ایم ڈی ایم ہسپیٹل، ایمز، مہاتما گاندھی ہسپیٹل اور امید ہسپیٹل میں پلان کیے گئے قریب 200 آپریشنز کو ٹال دیا گیا ہے ہسپیٹل میں بھرتی اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی ذمہ داری سینئر ڈاکٹرز پر آ گئی ہے ہوپال ہوپال میں ایمز کے ساتھ ہی مدھپردیش کے سبھی سرکاری اسپتالوں میں سیکرو ریزیڈنٹ ڈاکپرو نے کام کرنا بند کر دیا ہے اس سے راج شبھر میں میڈیکل سیواؤں پر اثر دیکھنے کو ملا کئی اسپتالوں نے مریضوں کو بنا علاج کے لٹنا پڑا آپریشن تو چھوڑی، اوپی ڈی بھی بند ہے سرک ایمرجنسی اور آئی سیو چالو رکھا گیا ہے کرناٹر آئی ایمے کی ہرطال کو لے کر کرناٹر سرکار نے سرکاری اسپتالوں کے چکت سے آدھکاری ہو اور سرجنوں کی چھٹیاں سسپنٹ کرتی ہیں سواثت بیبھاگ کے مطابق اسپتالوں میں ایمرجنسی سیوائے پر بھاویت نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو اب جانیے کہ آخر کیا ہے ڈاکٹروں کی ماں جس کو لے کر وہ سڑک پر اُترے ہیں گیندر سرکار کے سامنے آئی ایمے نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے مطابق سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ لاغو ہو ڈاکٹروں کی سرکشہ ہو اسپتالوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی سنکھہ پڑے ائرپورٹ کی ترج پر سبھی اسپتالوں کی سرکشہ ہو پروٹوکال کا پالن ہو کولکاتا کی مرٹ ڈاکٹر کے پریبار کو محبزہ ملے یونگ جنیر ڈاکٹرز یہ ہمارے ہاتھ پیار ہیں وہ رڈ رہے وہ اپنی بیچی کو بچانے کے لیے رڈ رہے اپنی سیفٹی کے لیے رہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کو سپورٹ کرے تو آئی ایمے نے ایک دن کا دو بیڈرال اپ دو سرویس کا کال دیا ہے ان کو جو ڈاکٹر ملے گا اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے سی پی اے کی سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ اور سیفٹی ایٹ در ورکتوریس وہ ہماری مانگ ہے اور ان کی بھی مانگ ہے ان کو ہماری سپورٹ ملے گا پیشلے تین سال سے آئی ایمے دیمانڈ کر دیئے کہ سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ ہونا چاہیے کہیں اٹکا ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن پچیس سٹیٹ میں 25 سٹیٹ میں ایک کانون ہے پروٹیکشن آب دوکٹر میڈکل پروفیشنل اور ہسپیٹل ایسٹیبلیسمنٹ بٹ سینٹرل ایکٹ نہیں ہے تو ہماری بینتی یہ ہے کہ سینٹرل ایکٹ آئے گا تو بل ملے گا لیکن بڑا سوال کی آخر مریضوں کی کیا غلطی ہے ڈلی میں دیش مرد سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس جانے کو مجبور ہیں ڈلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں آئے مریضوں کی کہانی سنی ان تصویروں کو دیکھئے یہ بیہار کی راجدھانی پٹنا کے دو اسپتالوں سے آئی ہیں سب سے پہلے دیکھئے پٹنا ایمز میں مریضوں کی بیپسی پٹنا ایمز میں پچھلے کئی دنوں سے اوپیٹی سیوائیں بادھت ہیں ایسے میں مریض بھگوان بھروسے ہیں اپنا علاج کرانے پورے بیہار سے مریض ایمز پہنچتے ہیں ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ اندر گھوسنے نہیں دیا جا رہا پوچھنے پر بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کب علاج ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا جائیں تو کہاں جائیں اب پٹنا کے ہی بڑے سرکاری اسپطال پی ایم سیت سے آئی اس تصویر کو دیکھئے جہاں علاج کے لیے پرچی تو کٹ رہی ہے لیکن علاج نہیں ہو پا رہا ہے یہ روی کمار ہے پہلے روی کا داہینا پیر ٹوٹا پلاسٹر کے بعد ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اسی جگہ پر دوبارہ ٹھوٹ گیا علاج میں خرک زیادہ لگ رہا ہے اس لیے پریوار کے لوگ سیتا مڑھی سے پٹنا پی ایم سی ایچ میں علاج کے لیے لے کر پہنچے لیکن یہاں ہر ٹال ہے ہم لوگ انتجار کرتے ہیں اتنا دور سے آئے اتنا بھاری مریضی کے لے کے تو کئیسے لیٹنڈ چل جائے سار انتجار کرتے ہیں ہم اس دور آدمی ہم کو پیسے دو لاکھ روپے ہمانا تھا دو لاکھ روپے ہم لیں گے اس کو تا بھی لاج کریں ہم کو پیسہ نہیں ہے سب تیس ملائیں سرکاری میں اب بیہار کے آرہ سے آئی اس تزویر کو دیکھئے ڈاکٹروں کی دیش بیاپی ہرٹال کے مدنظر آرہ کے سدر اسپتال میں بھی ہرٹال ہے شنیوار صبح سے ہی آرہ سدر اسپتال میں OPD سیوائیں بند ہیں مریض اور ان کے پریجن ریجسٹریشن کے لیے لائن میں تو لگے ہیں لیکن وینڈو نہیں کھلا ہے OPD سیواؤں کے ساتھ ساتھ کئی اسپتالوں میں امرجنسی سیوائیں بھی بند کر دی گئی ہیں آرہ سدر اسپتال میں بھی OPD کے سبھی بھی بھاگ بند ہیں یہاں ریجسٹریشن بھی نہیں ہو رہا ہے اسپتال کے باہر مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آرہ میں ڈاکٹروں کی ساموہی کھڑتال کا کہہ مریضوں پر ٹوٹا ہے جس میں مریض کو علاج کے آبھاو میں جان تک گمن پڑی ہے ڈاکٹروں کی کارن آرہ سدر اسپتال سہت کئی جگہوں پر دن بھر مریض بھٹکتے رہے سدر اسپتال کے OPD میں تالہ لڑکے ہونے کے کارن دور دراج سے آئے مریضوں کو بینا علاج کرائے ہی لوٹنا پڑا اب سب کی امید سرکار سے ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی ہرطال جلد سے جلد ختم کروائیں تاکہ مریضوں کا علاج ہو سکتے موسیقی